عراق کے ایک امیر اور معزز آدمی آنف ابن قیس حضرت عمر فروق رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک وفد کو لے کر گئے ڈیلی گیٹ کو لے کر گئے تو آگے جا کر دیکھا کہ گرمیوں کا موسم تھا شدت کی گرمی تھی تو عمر المومنین بیت المال کے ایک اونٹ کو تیل لگا رہے تھے اس کے جسم پہ تیل کی مالش کر رہے تھے تو جب عمر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آنف ابن قیس کو دیکھا تو آپ نے ان سے ارشاد فرمایا آنف دہ ثیابہ کا اے آنف یہ اپنا پر تقلف اور آلی شان لباس اتارو ایک طرف رکھو وَحَلُمَّا اور آگے بڑھو وَاِنْ عَمِير المومنینَ عَلَى حَاظِ الْبَعِير اور اس اونٹ کے معاملے میں عمر المومنین کے ساتھ ہاتھ بٹاؤ ان کے ساتھ مدد کرو ان کے ساتھ تعاون کرو کہ وہ جو امیر المومنین اگر بیت المال کے اونٹ کو تیل لگا رہے اس کی مالش کر رہے ہیں تو تم وہاں کے علاقے کے ایک امیر ہو تو تمہیں بھی یہاں شامل ہونا چاہیے جب امیر المومنین یہ خدمت اور نوکری کر رہا ہے تو ایک عام امیر کو بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہیلپ کرنی چاہیے اس کو ہیلپ آؤٹ کرنا چاہیے تو آپ نے فرمایا فَاِنْ نُومِنْ عَبَلِ صَدْقَا جانتے ہو یہ اونٹ کونسا ہے یہ بیت المال کا اونٹ ہے فِي حَقُ الْيَتِيمِ اَوَلْ اَرْمِلَا وَلْمِسْكِينَ اور اس اونٹ کے اندر یتیم بیوہ اور مسکین کا حق ہے معاشرے کے پسوے لوگوں کا حق اس اونٹ کے اندر ہے اور حکمران کی اور امیر کی سب سے بڑی رسپونسیبیلٹی یہی ہے ذمہ داری یہی ہے کہ وہ سوسائٹی کے پسوے لوگوں کا سب سے زیادہ خیال رکھنے والا ہو ان کی ضروریات کو سب سے زیادہ پورا کرنے والا ہو تو جب ایک اور شخص نے دیکھا کہ امیر المومنین یہ کام کر رہے ہیں اور آنف ابن قیس کو بھی ساتھ شامل کیا تو اس نے کہا حضور آپ امیر المومنین ہیں آپ کسی اپنے خادم کو حکم دیجئے کسی نوکر کو حکم دیجئے کہ وہ جانور کو تیل لگائے اونٹ کو مالش کر دے اس کو تیل لگا دے تو اب سنیے وہ جو جواب اس ابگری شخصیت نے دیا تھا انہوں نے کہا ایو عبدنو عبد منی ومن الانف ابن قیس حازہ اگر یہ کام کرنا کسی خادم کا ذمہ ہے اگر یہ تیل لگانا اور بیت المال اور سرکاری خزانے جو ریاہ کی امانت ہے اس کے جانوروں کی نوکری کرنا اگر یہ کسی خادم کا کام ہے تو مجھ عمر ابن خطاب سے اور آنف بن قیس سے بڑھ کر کون بڑا خادم اور نوکر ہے جو یہ کام کرے گا مطلب یہ تھا کہ امیر المومنین سید القوم خادم ہوں قوم کا امیر ان کا سب سے بڑا نوکر ہوتا ہے ان کا سب سے بڑا خادم ہوتا ہے حکمران امیر سب سے زیادہ ذمہ دار ہوتا ہے تو میں امیر المومنین ہوں اور آنف بن قیس وہاں ایک معزز اور ایک علاقے کے عود دار آدمی ہیں تو مجھ سے بڑھ کر اور آنف بن قیس سے بڑھ کر کوئی بڑا خادم اور نوکر نہیں ہو سکتا اگر نوکروں کا یہ کام ہے خادموں کا یہ کام ہے تو یہ کام عمر بھی کرے گا اور آنف بن قیس بھی کرے گا